اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلمان کے دور حکومت میں کافی زیادہ تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں سعودی حکومت کی جانب سے ملک میں سیاحت اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے اپنی پالیسیاں تبدیل کی جا رہی ہیں اور نئے نئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اب سعودی حکومت کی جانب سے ایک اور بڑا اقدام اٹھایا گیا سعودی عرب مملکت میں پہلا الکوہل سٹور کھولنے کی تیاریاں کر رہا ہے برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق الکوہل سٹور دارالحکومت ریاض کے ڈپلومائٹک کوارٹر میں آئندہ کچھ ہفتوں میں کھول دیا جائے گا خبر ایجنسی کے مطابق الکوہل سٹور غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے کھولا جا رہا ہے الکوہل کی خریداری کے لیے خریداروں کو پہلے سعودی وزارت خارجہ سے کلیرنس کورڈ حاصل کرنا ہوگا کلیرنس کورڈ موبائل ایپ کے ذریعے حاصل کیا جا سکے گا اور خریداروں کو مہانہ مخصوص کوٹا دیا جائے گا برطانوی خبر ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس سے مملکت میں مقیم غیر مسلم تارکین وطن بھی مستفید ہو سکیں گے یا نہیں سعودی حکومت ملک میں سیاحت اور کاروبار کے فروغ کے لیے اپنی پولیسیاں تبدیل کر رہی ہے اور شراب سٹور کھولنے کی تیاری کو حکومتی کوششوں میں بڑا اقدام تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے یہ واضح نہیں کہ دیگر غیر مسلم تارکین وطن کو اس سٹور تک رسائی حاصل ہوگی یا نہیں سعودی عرب میں لاکھوں تارکین وطن مقیم ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر ایشیا اور مصر سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں شراب نوشی کے خلاف سخت قوانین موجود ہیں شراب صرف صفارت داک یا بلیک مارکٹ میں دستیاب ہے تاہم سعودی حکومت کی جانب سے خبر پر ابھی تک کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا